بسم اللہ الرحمن الرحیم دمام کے معروف محلے الاسیر میں مکمل لوگ ڈاؤن کر دیا ہے عمل در آمد شروع کر دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن تا اطلاع حصانی جاری رہے گا بزارت داخلہ نے فیصلے کی تفصیلات بتاتے ہوئے محضر کیا ہے کہ الاسیر محلے میں چوبیت گھنٹے کرفیو نافذ رہے گا بلد سے تا اطلاع ثانی اس پر عمل در آمد ہوگا کسی کو ابھی محلے میں نہ آنے جانے دیا جائے گا اور نہ ہی باہر نکلنے دیا جائے گا محلے کے اندر گھومنے پھینے پر بھی پابندی ہوگی پورے محلے کو قرنٹینے میں تبدیل کر دیا گیا ہے ذات داخلہ کے احتدار کا کہنا ہے کہ کرفیو کے دوران الاسیر محلے میں مقیم سعودی پاشندے اور غیر ملک کی پابندیوں کے ساتھ ایسے کام جاری رکھ پائیں گے جن کی کرفیو کے دوران اجازت ہے ابو ذہبی میں کسی بھی ملازم کو بر طرف نہیں کیا جائے گا ابو ذہبی میں اقتصادی فروغ کے محکمے کے سیکیورٹری راشد عبدالکریم البلوشی نے بتایا ہے کہ نئے کرونا وائرس کی وجہ سے موجودہ مرحلے میں کسی بھی ملازم کو بر طرف نہیں کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پورے کوشش یہ ہے کہ کارکنان سے بڑے پیمانے پر آن لائن کام لیا جائے الہمارات الجام کے مطابق البلوشی نے مزید بتایا کہ ہمارے حکومت یہ پابندی لگائے ہوئے ہیں کہ ریاست ابو ذہبی میں ریایش پذیر کارکنان کو ابو ذہبی الین الزفرہ سے باہر نہ لے جائے اور نہ ہی ریاست کے باہر مقیم کارکنان کو ابو ذہبی آنے کی اجازت دی جائے ریاست کے نچیدار اس پابندی پر عمل در آمد کر رہی ہیں البلوشی نے الہمارات ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ ریاست میں ابو ذہبی میں جگہ جگہ چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں چوکیاں پر تائینات حرکار ریاست میں آمد ورفت کی پابندی کا فیصلہ نافذ کروا رہی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ اس پابندی کا مقصد سماجی میل جول کو انتہائی حد تک کم کرنا ہے اگر کارکنان آپس میں ایک دوسرے سے کم ملیں گے تو ایسی صورت میں وہ کرونا وائرس لگنے سے محفوظ رہیں گے یہ پابندی ابو ذہبی کے پاس شنڈوں اور مقیم خیر ملکیوں دونوں کے مفاد میں ہے دبائی میں روزانہ بارہ گھنٹے کربار کرنے کی اجازت دبائی حکام نے تجارتی اداروں کو روزانہ بارہ گھنٹے کربار کرنے کی اجازت دے دی ہے روزانہ صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک کربار کیا جا سکے گا علمارات اليوم کے مطابق دبائی کے مطالق حکام نے تجارتی اداروں کو کربار کی اجازت دیتے ہوئے یہ پابندی لگائی ہے کہ وہنے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو رکنے کے لیے نفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی کریں گے کانے پینے کا سامان فروز کرنے والے تجارتی اداروں کو روزانہ صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک سماجی دوری اور سینٹائزنگ جیسی حفاظتی اقدامات کی پابندی کریں گے اور کرفیوں پاس بھی جاری کروائیں گے دبائی کے اقتصادی حکام نے واضح کیا ہے کہ دبائی میں گوشت سبزی پھل میں وجہ آٹھا پیسی وشیاں مٹھائیوں چوکلیٹ مچھلیوں قہوے کافی اور چائے کے کربار کی اجازت دے دی گئی ہے ان تمام سور گرمیوں سے متعلق تاجر اپنا کربار معمول کے مطابق انجام دے سے گئیں گے تاہم نفاظتی تدابیر کی پابندی کا اتمنان حاصل کرنے کے لئے بازاروں اور تجارتی اداروں میں وقتن فوقتن چاپیں مارے جائیں گے